کہہ رہے ہیں السلام علیکم شیخ محترم اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا یزید مسلمان تھا یا کافر اگر مسلمان تھا تو رحم اللہ کہنا کیسا ہے دیکھئے یہ سوال ابھی دو منٹ پہلے گزرا ہے یزید سے متعلق یہاں پر آپ کے دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کیا یزید مسلمان تھا یا کافر تھا دیکھئے ہم کسی بھی صورت میں یزید کو نہ کافر کہیں گے اور نہ ہی بعض لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ صحابی رسول تھے یہ موقف بھی مبالغے پر مبنی ہے اصل یہ ہے کہ یزید مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم تھے ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں بعض فضائل کا تذکرہ بھی کتب حدیث میں اور صحیح بخاری اور فتح الباری وغیرہ میں ملتا ہے کافر کہنا بالکل درست نہیں ہے جن لوگوں نے کافر کہا ہے وہ ان کے اوپر دوسرے بھی بہت سارے اتحامات لگاتے ہیں کوئی زانی کہتا ہے کوئی شرابی کہتا ہے کوئی نجانے کون کونسی باتیں کہتا ہے یہاں پر اصل میں بنیاد کیا ہے رافضہ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ٹھیکرا یزید کے اوپر ڈال کر کے اپنے دامن کو اس سے بچانے کی کوشش کی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جرم نواس رسول رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا یا شہید کرنے کا جرم یہ انہی رافضہ کا ہے جو اس دور میں پائے جاتے تھے ان لوگوں نے دھوکہ دے کر کے ان کو کوفہ بلایا اور اس کے بعد کوفہ میں دھوکہ دے کر کے ان کو گھیر کر کے قتل کر دیا یزید اس وقت مسلمانوں کے حاکم تھے دار السلطنت کے حاکم اعلیٰ تھے یقینا لیکن انہوں نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وہ حسین کو قتل کرنے کا رضی اللہ عنہ کو قتل یا شہید کرنے کا حکم دیتے ایسا ممکن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی کہ اہل خانہ کے ساتھ جو وطیرہ اختیار کیا ہے وہ تاریخ کے کتابوں کے اندر موجود ہے تو یزید مسلمانوں کے حاکموں میں سے ایک حاکم ہے ان سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس پر تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں اور ان کی کچھ خوبیاں بھی ہیں لہٰذا ہم ان کو مسلمانوں کا ایک حاکم تصور کرتے ہیں اور جب وہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ایک حاکم ہیں تو ان کو رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ کہنا یقینا درست ہے یہ دعائیہ کلمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشینگوئی فرمائی اور اس بات کی پیشینگوئی فرمائی کی قیسر نامی جو شہر ہے اس کو فتح کرنے والا جو لشکر ہوگا وہ مغفور ہے یعنی مغفرت یافتہ ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشینگوئی فرمائی ہے تو ہمارے لئے رحمت اللہ علیہ کہنا کوئی مزائقے کی بات نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس کو بہت زیادہ اچھال کر کے عام طور سے معاملات خراب ہوتے ہیں لہذا اس میں علمی ناحیے سے تحقیقات پیش کرنی چاہیے اور بہت زیادہ اچھال کر کے کسی کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ جو یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ باطل پر ہیں ان کے نظریات باطل ہیں وہ تاریخ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکے خود ان کا اسلام ناقص ہے اور وہ اپنے ناقص اسلام کا یا اپنے جرائم کا ٹھیکرا دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے